کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی خطرناک ملٹنٹ ارگنائزیشن لشکر جھنگوی کے سالار ریاض بسرہ کے سر پر حکومت نے کتنے ملین کا انعام رکھا ہوا تھا لاہور میں سائیکل پر جا جا کر قرآن کی ہوم ٹوئیشنز پڑھانے والے حافظ ریاض بسرہ نے نواز شریف کے خلاف الیکشن میں کتنے ووٹ حاصل کیے ریاض بسرہ کے ڈپلیکیٹ کو قتل کرنے کے جرم میں وہ کون سے کرنل صاحب تھے جسے عدالت نے دس سال قید کی سزا سنائی نواز شریف کو بم دھماکے سے اڑانے کی ناکام کوشش کرنے والے ریاض بسرہ سے شہباز شریف کتنا ڈرتا تھا اور ہاں ریاض بسرہ نے پاکستان میں کن مشہور لوگوں کو زبا کر ڈالا تو دوستو آج کی ویڈیو میں لشکر جھنگوی کے بانی اور پاکستان میں ہزاروں اہل تشریف کے قاتل ریاض بسرہ کے بارے میں پچیس دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان میرا انسٹا کاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس بگن نمبر ایک لشکر جھنگوی کے بانی ریاض بسرہ نے ایک موقع پر نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا نواز شریف میرے کارکن اتفاق فاؤنڈری کے ملازم نہیں کہ تو ان کو بھٹیوں میں جلا دے گا اور پوچھے گا کوئی نہیں یاد رکھو ہم اپنے ایک ایک کارکن کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے جلد یا بدے لیکن لیں گے ضرور نمبر دو نمبر صحافی جواد فیضی کے مطابق ریاض بسرہ خود اخبار والوں کو فون کر کے اپنا اگلا ٹارگٹ بتایا کرتا تھا اگرچہ ریاض بسرہ کا لہجہ دھیمہ ہوتا لیکن اس کی پلاننگ بڑی خطرناک ہوا کرتی تھی نمبر تین ریاض بسرہ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ایک روز اس نے وزیر اعظم نواز شریف سے فون پر شرط لگائی کہ میں کل تم سے آ کر ملوں گا اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہوگی اور پھر ایسا ہی ہوا ریاض بسرہ نے ایک کھلی کے چہری میں نواز شریف سے ملاقات کی اور بعد ازاں میاں صاحب کو فون پر اطلاع دی کہ میں آج فلان ٹائم پر تم سے ملا تھا اور تم مجھے پہچان بھی نہ سکے نمبر چار ریاض بسرہ نے ایک روز نواز شریف کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی اس کے چند روز بعد جب پرائم نیسٹر نواز شریف لاہور سے رائیونٹ جا رہے تھے تو راستے میں ایک پل کے نیچے بم نصب تھا ابھی نواز شریف کا کافلہ گزرے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ خوف نانگ دھماکے سے سارا علاقہ لرز اٹھا جبکہ نواز شریف محفوظ رہے نواز شریف پر ناکام قاتلانہ حملے کے بعد ریاض بسرہ نے میاں شہباز شریف کو بھی دھمکیاں دینا شروع کی تب ریاض بسرہ ڈراؤن خواب کی طرح شہباز شریف اور پولیس والوں کے اساب پر سوار تھا نوے کی دہائی میں ریاض بسرہ کی دہشت پورے پنجاب پر قائم ہو چکی تھی جس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے کھلیک چہریوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا نوے چھے یہ پندرہ جنوری انیس سو چھانوے کی ایک صبح تھی کہ پرائیڈ آف پرفارمنس ایوورڈ پانے والے اردو کے نام ورشائد اور مذہبی شخصیت محسن نقوی کو مون مارکٹ لاہور میں خون سے نہلا دیا گیا ان کے قتل کے مقدمے میں ریاض بسرہ کو نامزد کیا گیا تھا پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق محسن نقوی کے جسم میں پینتالیس گولیاں لگی تھی یاد رہے کہ محسن نقوی سابق وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو کے مشیر بھی رہے تھے نمبر سات جواد فیضی کے مطابق ان کی ریاض بسرہ سے پانچ بار ملاقات ہوئی وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے ایک بار لاہور مزنگ اڈے کے ایک ٹی سٹال پر ریاض بسرہ سے ملنا تھا میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک موٹر سائیکل آ کر رکھی موٹر سائیکل سے ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک مزدور نیچے ہوترا موٹر سائیکل پر پینٹ کرنے والا ڈبا برش اور دیگر سامان رکھا ہوا تھا وہ مزدور جواد فیضی سے ملا اور بتانے لگا کہ میں ریاض بسرہ ہوں نمبر آٹھ ریاض بسرہ کی ماں نے ایک موقع پر بتایا تھا کہ میرا بیٹا گھر سے حافظ قرآن بننے نکلا تھا لیکن وہ کبھی گھر لوٹا ہی نہیں ہمارے گھر جب آئی پولیس ہی آئی لیکن میرا بیٹا نہیں آیا نمبر نو انیس سو پچاسی میں پنجاب کے زلہ جھنگ کی ایک چھوٹی سی مسجد میں انجمنے سپاہے صحابہ کی بنیاد رکھی گئی تو جرد ہی حافظ ریاض بسرہ نے مولانا حق نواز جھنگوی کی سپاہے صحابہ میں شمولیت اختیار کر لی انیس سو اٹھاسی میں حافظ ریاض بسرہ کو سپاہے صحابہ کا سیکریٹی اطلاعات بنایا گیا اور وہ لاہور اشرا میں آ کر رہنے لگا نمبر دس ریاض بسرہ نے اپنی جوانی کے کئی برس افغانستان میں گزارے اور وہ روسی فوج کے خلاف برسر پیکار مجاہدین کے گروپ میں شامل رہا نمبر گیارہ سال انیس سو نوے میں پاکستان میں موجود ایرانی سفاردکار صادق گنجی کو قتل کر دیا گیا جس کے الزام میں ریاض بسرہ گرفتار ہو کر جیل کا مہمان بنا لیا گیا اپریل انیس سو چرانوے کو ریاض بسرہ سب کو چکمہ دے کر احاطہ عدالت سے فرار ہو گیا اور پھر ساری زندگی پولیس والوں کے ہتھے نہیں چڑھا نمبر بارہ ریاض بسرہ کے حوالے سے شاید یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا کہ ایک زمانے میں اس نے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا تھا جی ہاں انیس سو نوے کے جنرل الیکشن میں لاہور کے حلقہ این اے پچانوے سے اسلامی جمہوری اتحاد کے سرکھیل میاں محمد نواز شریف امیدوار تھے ریاض بسرہ نے ان کے خلاف آزاد حیثیہ سے الیکشن لڑا جس میں انہیں صرف دو سو انتیس ووٹ مل سکے نمبر تیرہ سال انیس سو چھانوے میں ریاض بسرہ نے اپنے ساتھیوں ملک اسحاق اکرم لاہوری اور سید غلام رسول شاہ کے ساتھ مل کر لشکر جنگوی نام کی تنظیم کی بنیاد رکھی یہ لشکر جنگوی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ خطرناک تنظیم ثابت ہوئی جس نے اپنے ہر ایک دشمن کو چن چن کر نشانہ بنانا شروع کیا نمبر چودہ تاریخ کمبو نام کا ایک ڈی ایس پی ریاض بسرہ کا ازلی دشمن تھا اس نے لشکر جنگوی کے ساٹھ سے زیادہ کارکنوں کو پلس مقابلے میں مارا جوابن تاریخ کمبو کو ریاض بسرہ نے قتل کروا دیا ریاض بسرہ کو حکومت پنجاب نے خطرناک مجرموں کی فہرست میں ڈالا ہوا تھا ان کے سر کے قیمت اس زمانے میں پانچ ملین روپے یعنی پچاس لاکھ روپے رکھی گئی تھی نمبر پندرہ کرنل خرشید آفریدی وزیرعالہ پنجاب میاں شہباز شریف کے پہلے دور حکومت میں سی آئی ڈی پنجاب کے سربراہ تھے کرنل صاحب نے ریاض بسرہ کو پانچ لاکھ روپے چندہ دینے کا لالش دے کر ان سے ملنے کا پلان بنایا جب وہ ملاقات کے لیے سرگودہ پہنچے تو ریاض بسرہ کو دیکھتے ہی ان پر حملہ آور ہوئے اور اسے قتل کر دیا گیا اگلے روز پاکستان کی تمام اخباروں نے یہ خبر لگائی کہ کرنل روٹائٹ خرشید آفریدی نے ریاض بسرہ کو مار ڈالا لیکن جب لاش تصدیق کے لیے ریاض بسرہ کی والدہ کے پاس لائی گئی تو وہ کہنے لگیں کہ مرنے والا میرا بیٹا نہیں ہے واضح رہے کہ کرنل صاحب سے ملاقات کے لیے ریاض بسرہ نے اپنا ہمشکل شہزاد ورائش کو بھیجا تھا بعد ازاں شہزاد ورائش کے اہل خانہ نے کرنل خرشید پر مقدمہ کر دیا جس میں عدالت نے کرنل صاحب کو دس سال قید بامشکت کی سزا سنائی تھی نمبر سولہ لشکر جنگوی کا سربراہ ریاض بسرہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں شیعوں کو اعلانیہ قتل کر چکا تھا یہی وجہ تھی کہ لشکر جنگوی کی قیادت پر درجن و مقدمات قائم تھے اگرچہ سپاہ صحابہ کی قیادت مولانا زیاور رحمان فاروقی اور مولانا محمد آزم تارک لشکر جنگوی اور ریاض بسرہ سے اعلان لا تعلقی کرتے تھے لیکن سرکاری قاغذوں میں لشکر جنگوی کو سپاہ صحابہ کی زیلی تنظیم اور ڈیٹس کو تصور کیا جاتا تھا یہ وہ دور تھا کہ سرگودہ بلوال میں کوئی شیعہ قتل ہوتا تھا تو ایف آئی آئر میں پہلا نام ریاض بسرہ کا لکھوایا جاتا تھا نمبر سترہ لشکر جنگوی کے قیام کے حوالے سے صحافتی حلقوں میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ اس کی بنیاد کی اصل وجہ سپاہی صحابہ کے اندر رونما ہونے والے اختلافات تھے لشکر جنگوی کے لوگ مختلف ادوار میں پولیس مقابلوں میں ہلاک ہوتے رہے اکرم لاہوری سزائے موت کا منتظر ہے جبکہ متیور رحمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں روح پوش ہے نمبر اٹھارہ ریاض بسرہ کے وارد عطا محمد بسرہ معمولی کسان تھے جبکہ ان کی واردہ جلال بی بی ہاؤس وائپ تھی ریاض بسرہ کے گھر والے اسے پیار سے لالو کہا کرتے تھے نمبر انیس ریاض بسرہ نے اپنی ابتدائی تعلیم تو سرگودہ سے حاصل کی پھر وہ لاہور آگئے اور یہاں انہوں نے جامعہ عثمانیہ سے قرآن مجید حفظ کیا کم لوگ جانتے ہیں کہ حافظ بن جانے کے بعد یہی ریاض بسرہ سائیکل پر سوار ہو کر لاہور کے پوش علاقوں میں بچوں کو قرآن پڑھایا کرتا تھا نمبر بیس پرویز مشرف کے ملیٹری ٹیک آور کے بعد لشکر جھنگوی دو دھڑوں میں بٹ گئی ریاض بسرہ کا گروپ اپنی کاروائیاں جاری رکھنے کے حق میں تھا جبکہ کاری عبدالحائی کا موقف تھا کہ ہمیں انڈرگراؤنڈ ہو جانا چاہیے نمبر اکیس جنوری دوہزار دو میں ریاض بسرہ کے حکم پر امریکی صحافی ڈینیل پرل کو پہلے غوا اور پھر قتل کر دیا گیا تھا نمبر بائیس پنجاب کے زلہ سرگودہ کے نواح میں انیس سو سرسٹھ میں پیدا ہونے والے ریاض بسرہ کو چودہ مئی دوہزار دو کے روز وہاڑی میں فائرنگ کے تبادلے میں اس وقت مار دیا گیا جب وہ ایک بڑے شیعہ زمیدار کو قتل کرنے کی نیت سے وہاں موجود تھا اس وقت ریاض بسرہ کی عمر پینتیس برس تھی نمبر تائیس ریاض بسرہ کی نماز جنازہ آبائی علاقے میں ادا کی گئی جس میں کموں بیش پندرہ سے بیس ہزار لوگوں نے شرکت کی بعد ازاں انہیں لشکر جنگوی کے پرچم میں لپیٹ کر منو مٹی تلے دفنا دیا گیا نمبر چوبیس ریاض بسرہ کو پولیس مقابلے میں قتل کرنے والے آفسر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسے بعد میں سرکاری خرش پر بیوی بچوں کے ساتھ بیرون ملک بھیجوا دیا گیا تاکہ ان کی جانیں محفوظ رہیں نمبر پچیس ریاض بسرہ کے بعد لشکر جنگوی کی قیالت ملک اسحاق کے پاس آگئی ملک اسحاق نے اکتوبر انیس سو ستانوے میں بیان دیا تھا کہ وہ ایک سو دو شیعہ اور دوسرے لوگوں کو قتل کر چکا ہے جون دوہزار گیارہ میں لشکر جنگوی کے سربراہ ملک اسحاق کوٹ لکپت جیل سے رہائی پانے کے بعد ریاض بزرہ کی قبر پر پہنچے جہاں انہوں نے اپنی جماعت کے بانے کے لیے فاتح خانے کی ملک اسحاق کی یہ ویڈیو آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ مولانا حق نواز جنگوی کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں سپاہ محمد کے بانی غلام رضا نقوی کی کہانے کے لیے یہاں نیچے اور مولانا محمد عاظم تارک کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے لیکشن بوکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر